السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو نے اپنا پی ایس ڈیو اپلائی کرنا ہے یا جو بھی بھی نئے آئے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ چیز امپارٹنٹ ہے کہ وہ جو ویڈیو دیکھ لیں اور وہ پی ایس ڈیو کو کیسے اپلائی کرنا ہے اس کا پورا پروسس سمجھ لیں جی ہاں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایک چیز کہ پی ایس ڈیو میں آپ نے کام پہ کیا چیزیں لگانی ہے پورا ایفرٹس کے ساتھ آپ کو میں آج یہ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو میسٹیک مت کریں اور آپ کے تاکہ آپ کا جو پی ایس ڈیو ہے وہ اچھی طرح اپلائی ہو سکے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور کمنٹ کریے گا تو چلی ابھی آپ کو میں لے کے چلوں گا اپنی موبائل سکرین پہ موبائل سکرین پہ لے کے جاتا ہوں وہاں پہ جا کے آپ کو میں سارا پروسس سمجھا ہوں گا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن اس ویڈیو لمبی ہونے کے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ ہر سٹپ جو ہے ایچ ان ایوری تینگ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو لیس سٹارٹ تو اگر آپ یوکے میں رہتے ہیں تو آپ اپنے پیاروں کو پاکستان میں پیسے بہنا چاہتے ہیں یا کہیں بھی پیسے بہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک اپ سجیسٹ کرتا ہوں جس کا نام ہے ٹیپ ٹیپ سینڈ تو آپ اگر آپ یہ پلی سٹور سے اپ انسٹال کرتے ہیں اور جب آپ اس کے پہلے ڈیپاؤزر پر جب پہلی دفعہ آپ پاکستان یا کسی اور کنڈری میں پیسے بھیجیں گے تو آپ میرا یہ کوڈ جب آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو یوز کر کے اگر آپ پیسے بھیجیں گے تو آپ کو اپنے پہلے ٹرانسفر پر دس سے پندرہ پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا یا آپ کو دس سے پندرہ پاؤنڈ میں ملیں گے تو ضرور یہ میرا کوڈ استعمال کریں اور اس آپ کو استعمال کریں یہ بہت اچھی ایپ ہے آپ نے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے جب آپ اپنا پی ایس ڈیبلیو پلائی کرنے لگیں گے آپ نے لکھنا ہے پی ایس ڈیبلیو اپلیکیشن ٹھیک ہے جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایسے یہ لنک آ جائے گا گریجویٹ ویزا یہ پہلا لنک جو ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے گریجویٹ ویزا تو یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہ سارے آپ کو کانٹنٹ نظر آ جائیں گے آپ کو ایک ویڈیو میں بتا دیا ہے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ڈاکومنٹ جو آپ کو چاہیے ہوں گے پی ایس ڈیبلیو پلائی کرنے کے لیے پھر یہاں پہ اپلائی آتا ہے اور پھر اگر آپ اپنے ڈیبینڈنٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر یہ پارٹنر اینڈ چیلڈرن کا یہاں سے وہاں ان کا بھی آپ سیپریٹ لیو پلائی کر سکتے ہیں تو پھر اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو چاہیے ہوں گے وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پہ آپ نے اپنے ایڈنٹیٹیو بھی کر رہا جو ہے وہاں ان کو دینی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کریں گے آپ کو آپ کا ویزہ آپ کا پی ایس ڈیبلیو اپلیکیشن جو ہے اس کو پروسس کریں گے تو جو سٹیپ آپ کو کرنا پڑے گا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا تو اکاؤنٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نیچے جا کے سٹارٹ ناؤ پہ کلک کرنا ہے تو جب آپ سٹارٹ ناؤ پہ کلک کریں گے تو اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہوگا یہاں پہ آپ نے بتانا ہے اب کہاں رہنا چاہ رہے ہیں تو آپ مظاہرہ یوکے کے لیے پلائی کر رہے ہیں تو آپ انگلینڈ بھی رہیں گے یہاں اگر آپ کسی دوسری سٹیٹ میں موو ہو رہے ہیں تو وہ اس کا بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں پھر کانٹینیو پہ کلک کریں گے کانٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ وہ پوچھ رہے ہیں کہ تو یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اگر آپ کے پاس بریٹیش پاسپورٹ یا کوئی پاسپورٹ ہے تو آپ نے یس کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی یورپ کا پاس بورڈ نہیں ہے تو آپ نے نو کرنا ہے اور کانٹینیو کر دینا ہے پھر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس بی آر پی ہے بی آر پی افکورس آپ کے پاس ہوگا ہی جو آپ کو شٹارڈ میں ملا تھا یکی میں آنے کے بعد تو آپ نے یہاں پہ یس پہ کلک کرنا ہے کہ یس you have the بی آر پی تو اس کے بعد پوچھے گا کہ is your name on the biometric resident permit the same as your current پاس بورڈ مطلب کہ جو آپ کا نام ہے وہ بی آر پی بھی بھی same ہے اور پاس بورڈ پہ بھی same ہے تو اگر آپ کا same ہے تو آپ یس کریں گے continue تو اس کے لئے اس کے بعد انہوں نے یہ اس ایپ کا بتایا ہے you can use the app آپ نے اپنا بی آر پی وغیرہ جو ہے وہ scan کرنا ہے تو اس کا میں آپ کی چل کے آپ کو بتاتا ہوں تو بیسکلی یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کسی کا بھی فون یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ NFC آپ کو بتا ہے کہ وہ اپنے tap کریں گے یہ اپنے فون میں ایک فنکشن ہوتا ہے انڈرویڈ میں اور آئی فون میں کہ آپ NFC کا ایک option ہوتا ہے اگر آپ سیٹنگ میں جائیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا تو آپ back tap کریں back of the phone فون کی back پہ اپنا card tap کریں وہ آپ کا card جو ہے وہ read کر لیتا ہے تو ساری information جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو آپ کسی کا بھی فون یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کا decision جو ہے وہ ای میل کے through send کریں گے تو جو next step ہے جو آپ نے پی اپنے پی ایپ لیپلائی کرنے کے دوران کرنا ہے وہ ہے جی آپ نے اپنا account بنانا ہے تو account بنانے کے لئے جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی آپ کو date of birth passport, email address اور phone number تو یہ سب سے پہلے آپ نے اپنا UKVI کا account بنانا ہے جو بہت simple ہے میں نے already اس کو بنا دیا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں create an account account already بنا ہوا ہے تو میں نے اپنا بی آر پی use کیا تھا account بنانے کے لئے تو آپ اگر اپنا passport use کرنا چاہتے ہیں یا اپنا national identity card اگر آپ you take British ہیں جو بھی تو اس کے مطابق آپ نے select کر لینا ہے تو میں نے biometric بی آر پی کو select کیا تھا اپنا account بناتے ہوئے تو ابھی وہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اس پہ click کرتا ہوں اس پہ click کرنے کے بعد وہ مجھ سے میرا residence permit مانگ رہا ہے number تو وہ وہاں پہ آپ نے اگر آپ کا account بن گیا ہے تو آپ application اپنی start کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا یہاں پہ بی آر پی جو ہے وہ select کر لینا ہے وہاں پہ اس کو یہاں پہ enter کر دینا ہے تو بی آر پی enter کرنے کے بعد وہ آپ سے آپ کی data of birth مانگے گا یہاں پہ آپ نے اپنی data of birth کو ہے جو وہ enter کر لینا ہے تو data of birth enter کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک code بھیجے گا جس email کے تھو جس number کے تھو آپ نے اپنا account بنایا تھا وہاں پہ آپ کو ایک code آئے گا تو آپ نے اپنی مرضی سے اپنا number select کر لینا ہے یہاں اپنا یوکے کا یہاں اپنی email address یو use کر لینی ہے تو میں اس کے case میں ابھی میں اپنا number select کرتا ہوں تو number میں میرے code آئے گا ابھی دیکھئے یہ مجھ سے میرا code مانگ رہا ہے تو یہاں پہ میں اپنے وون سے یہاں پہ اپنا code enter کر لیتا ہوں آپ نے بھی ایسا ہی کر لینا ہے اگر آپ نے email پہ اپنا مگوایا ہے code یا number پہ مگوایا ہے تو وہاں سے دیکھ کے آپ نے اپنا یہاں پہ enter کر دینا ہے code تو جی جب آپ اپنی application start کریں گے تو یہاں پہ آپ کو وہ اپنی application کا بولے گا کہ continue application میں نے یہ پہلے ہی پندرہ دسمبر کو start کی ہوئی تھی اس نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے application center started on 15 دسمبر تو یہاں پہ آپ نے continue application پہ کرنا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا step جو application میں آپ کی پی ایس ڈیو کی آتا ہے وہ آتا ہے confirm confirm your identity آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں سے یہاں پہ آپ کو وہ دو طریقے بتا رہا ہے اپنی identity کنفرم کرنے کے ایک تو ویزا سینٹر پہ جا کے اور ایک ہے using the app پہ تو اب بھی فیلال ہم continue کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں یہ کیا چیز دکھاتا ہے تو یہاں سے وہ پوچھ رہا ہے کہ to scan your document you must use the app on either iPhone 7 or new model or android app that can make contactless payments تو do you have access to one of these phones تو اگر آپ کے پاس phone ہے تو آپ نے yes کر دینا ہے اور continue پہ کلک کر دینا ہے تو continue کرنے کے بعد آپ نے یہ آپ کو اپ انسٹال کرنے کا بولے گا تو آپ نے play store پہ جانا ہے اور اس UK immigration ID check کے نام سے اپ جو ہے اس کو انسٹال کر لینا ہے تو اس کا انٹریفیس کچھ اس طرح سے دکھے گا تو آپ نے simply continue پہ کلک کرنا ہے continue پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو دو طرح سے ایپ کو connect کرنے کے طریقے بتایا گا QR code ایک connection code آپ نے connection code پہ simply click کرنا ہے scan والا بھی آپ option کر سکتے ہیں تو جب یہ connection code آ جائے گا اس کو آپ نے وہاں واپس جا کے اپنے براوزر میں جہاں آپ آپ اپنی application apply کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے اس connection code کو enter کرنا ہے تو جب آپ اس کو enter کریں گے تو آپ کا already connect ہو جائے گا اس web براوزر کا اس اپ کے ساتھ تو جب میں نے وہ اپنا code enter کیا تھا اپنی اس اپ میں mobile phone میں تو اس نے مجھے لکھنا یہاں پہ میں نے code enter کیا تھا وہ connection code تو اس نے لکھا where you are connected to the app اب آپ نے واپس اس اپنے command use کرنا ہے تو جلیے آپ کو اس کا screen بھی دکھاتا ہوں تو جی میں نے app use کی ہے جس کا آپ کا میں بتایا ہے ساتھ میں میں آپ سکین جب وہ fetch کر لے گا تو اس کے بعد آپ نے اپنی photo کھینچ نہیں آپ نے کسی بھی اپنے دوست کو یا family member کو کہنا ہے کہ آپ plane photo لے وہ ساری instruction آپ سمجھا دے گا کہ photo کیسے ہونی چاہیے تو جب آپ photo لگا دیں گے تو آپ application ہے وہ ساری آپ details کے بعد میں دوبارہ login کرتا ہوں تو login کرنے کے لئے ہمیشہ آپ کو اپنی identity مانگتا ہے تو اس کو skip کرتا ہوں تو دیکھئے جی میں اپنے account میں دوبارہ login کیا ہے تو میری identity ہے وہ confirm ہو گئی ہے اب میرا next step جو ہے immigration advisor details تو اس پہ ہم click کرتے ہیں اب یہ ہمارا next step ہے تو دیکھئے میرا پہلا step complete ہو گیا ہے اب آتا ہے immigration advisor details آپ نے اس step کو complete کرنا ہے تو یہاں پہ پوچھ رہا ہے are you using an immigration advisor based in the UK تو آپ نے یہاں پہ no کرنا ہے no click no کے بعد continue پہ click کرنا ہے تو step تھا تو آپ نے next step کرنا ہے contact preferences اس کے بعد وہ آپ پوچھ رہے ہیں which email address we can use to contact you تو آپ نے جو email address اپنا دیا ہے وہاں یہاں پہ آپ اس پہ click کر دینا ہے تو اس email پہ address کرنے کے بعد آپ continue پہ click کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کون سا number آپ دینا چاہیں جس کے طرح ہم آپ کو contact کریں جب آپ مور evidence کی ضرورت ہو مطلب کچھ اور چیز ہیں تو آپ نے دینا ہے اس کے بعد آپ سے آپ کا address مانگے گا تو یہاں پہ آپ اپنا address enter کریں گے تو یہاں سے آپ کو confirmation کرے گا کہ check your answers آپ نے دیکھ لینا ہے آپ ساری details جو ہیں ایمیل نمبر اور اگر آپ نے ٹھیک دیا ہے تو دیکھئے جی یہ بھی ہمارا step complete ہو گیا ہے جو next step ہے other names and nationalities اس پہ آپ نے klik کرنا ہے تو یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اگر name change کروا ہے بعد میں یا آپ میرچ کے پاکستان کا identity card دینا پڑے گا اگر آپ انڈین ہے جو ادھار card ہوتا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا تو آپ نے کہہ دینا ہے yes پہ جب آپ yes پہ کریں گے تو یہاں پہ وہ تو آپ نے یہاں اگر آپ کوئی اور country ہے انڈیا ہے جو بھی ہے وہ آپ نے اس کو klik کر دینا ہے تو میں نے پاکستان لکھا ہے تو جب آپ اپنی national identity number enter کریں گے تو next وہ پوچھے your other nationalities تو آپ نے یہ بتا دینی ہے do you currently hold or have ever held any other nationalities citizenship بگر آپ کے پاس کسی اور country کی nationality رہی ہے تو آپ نے یہاں or no کرنا ہے تو میرے پاس اس case میں نو ہی ہوں تو میں یہاں پہ نو کروں گا دیکھئے جی پہلے والا step identity and contact والا ہمارا سارا ددنان یہ بھی ہمارا step جو ہے وہ complete ہو گیا ہے next ہمارا step ہے eligibility یہ check کرتے ہیں اب اس پہ click کرتے ہیں اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے do you have a student visa and current last permission must have been as a student this could be entry clearance permission to stay as a tier 4 student تو آپ نے آپ کے پاس student visa ہوگا تو آپ apply کر سکیں گے تو آپ نے yes کر نا ہے پھر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے when did you first arrive in the UK on your current visa تو یہاں پہ آپ نے date enter کرنی ہے جس date کو آپ آئے تھے اگر آپ کو date نہ یاد نہیں ہے تو آپ check the date by which you must have entered the UK to be eligible for this route آپ اس کو check can بھی 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 check case ہے تو یہ case number آپ نے کہاں سے لینا ہے یہ آپ نے لینا ہے اپنی university سے یہ جب آپ نے degree complete ہوگی آپ کو email آئی ہوگی ہوں تو اس میں can number لکھا ہوگا مجھے تو آج کے اگر آپ کو نہیں آیا تو میرا کیس نمبر جائے یہاں آپ کو اپنا کیس نمبر یاد ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو میں یس کرتا ہوں تو وہ یہاں پہ انٹر کر دیں گے یہاں پہ وہ مجھ سے میرا کیس نمبر مانگ رہا ہے تو اس کو میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں آپ بھی اپنا انٹر کر دیجئے جیسے میں کرتا ہوں تو جی اپنا جب آپ نے اپنا کیس نمبر انٹر کرنا ہے تو اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے ادھر ہوم آفیس اپلیکیشن اگر آپ نے پی اے پی ایاسRem Bitte کے علاوہ بھی اپنے اپنی کوئی اپلیکیشن ڈال رکھی ہے تو اس کا آپ نے بتانا ہے اس جس کا آپ کو ابھی تک ڈسیزن رسیم نہیں ہوا تو آپ نے یہاں پہ یاس اور نو کرنا ہے تو میرے case میں یہ میری پہلی اپلیکیشن ہے میری اور کوئی اپلیکیشن ہوم آفیس میں پیڈنگ نہیں ہے تو یہاں پہ میں کروں گا نو اگر آپ کے کوئی اپلیکیشن پیڈنگ ہے آپ نے کوئی اور ویز اپلائی کیا ہوا ہے تو اس پہ آپ نے کرنا ہے یہاں پہ yes پھر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے did you study an eligible course تو یہاں obviously آپ نے eligible course ہی study کیا ہوگا یہاں پہ آپ list بھی دیکھ سکتی ہیں master's post graduate degree تو آپ نے yes کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے نیچے لکھا ہوئے you must have studied an eligible course to apply for the graduate route تو یہاں پہ yes کرتے ہیں تو جی میری جنورسٹی جو ہے وہ تو لیورپل ہوپ جنورسٹی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کو یہ student sponsor track record کا جو اس کو certificate ہے وہ ملا ہوا ہے تو آپ بھی list میں سے آپ اپنا نام پہ check کر سکتے ہیں یہ list آپ نے کیسے check کرنی ہے یہ یہاں پہ UK کی website پہ ہے registrate of lessons sponsor students تو یہاں پہ یہ پورا document بننا ہوئا ہے اس کو میں نے view online کیا ہے تو یہ سارا اس کا آ گیا ہے تو آپ نے یہاں پہ university جو ہے اس کو check کر لینا ہے تو یہ سارا اس انہوں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ status جو ہے route جو انہوں نے لکھا ہوا ہے immigration compliance جو سب انہوں نے یہاں پہ اس کو دیا ہوا ہے کہ آپ کو university کو کون کون سی چیز اللاؤ ہے تو یہاں پہ میں کرتا ہوں yes تو yes کرنے کے بعد continue کرتے ہیں پھر وہ پوچھ رہا ہے have you successfully completed your course تو یہاں پہ آپ نے yes کر دینا ہے تو یہ پوچھ رہا ہے have you previously been granted permission under the doctorate extension scheme یہ ایک ان کی scheme ہے جس کے تو آپ پی ایش ڈ یا اردھ doctoral qualification یہاں کر سکتے ہیں بارہ منت کے لیے تو میرے میرے case میں یہ چیز نہیں ہوا تو میں اس کو no ہی کروں گا تو اگر آپ نے کوئی اور اس سے پہلے کوئی doctorate extension scheme اپنے لیے لیے ہوئی ہے تو آپ اس پہ yes کریں گے تو میں no کروں گا پھر یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے have you received money from a financial sponsor کہ آپ کو کسی نے sponsor کیا ہے government یا international scholarship جنسی نے تو اگر آپ کو کسی جنسی نے sponsor کیا تو آپ نے yes کرنا ہے اگر نہیں کیا تو آپ نے no کرنا ہے تو میرے case میں بھائی جی ہم ہوتی اپنا سارا گھرچہ اٹھا کیا ہے ہمیں کس میں sponsor کرنا ہے تو یہاں پہ no کریں گے پھر وہ دوبارہ سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ check your answers تو آپ نے یہاں پہ اپنے سارے answer جو ہے وہ check کر لینا ہے کہ ان کو آپ کرنے کے بعد آپ نے continue کر دینا ہے تو جی ہمارا یہ بھی جو step ہے یہ complete ہو گیا ہے اب ہمارا آتا ہے personal details اس پہ ہم نے click کرنا ہے یہاں سے وہ آپ کا agenda پوچھ رہا ہے کہ آپ کا agenda کونسا ہے تو آپ کے passport یا document پہ تو آپ نے mail کرنا ہے اگر آپ email ہیں اگر آپ میں دونوں میں سے کوئی ہو رہے ہیں تو آپ نے اس پہ کر دینا ہے پھر یہاں سے آپ آپ کا وہ country of birth پوچھ رہا ہے تو آپ نے country کا نام لکھ دینا ہے پھر اپنا نام enter کرنے کے بعد وہ آپ سے یہاں پہ آپ کا passport number مانگ رہا ہے place of issue مانگ رہا ہے issue date مانگ رہا ہے expiry date مانگ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ enter کر دینی ہے اور continue پہ click کرنا ہے میں ابھی یہ enter کرتا ہوں تو اپنا سب کچھ enter کرنے کے بعد وہ پوچھ رہا ہے your home address you may use this address to send sensitive personal information and important documents تو جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ نے yes کر دینا ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے you must notify us immediately if your home address changes تو فلال تو میں یہاں پہ رہ رہا ہوں when did you start living at this address تو آپ نے اس کی date یہاں پہ دینی ہے month تو میں یہاں اکتوبر میں آیا تھا تو 07 اور 2022 میں آیا تھا تو آپ نے یہاں پہ continue کر دینا ہے تو یہاں سے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے about your home select which option applies کہ آپ اس گھر میں جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ آپ کا ہے یہاں rent کرتے ہیں یہاں other کرتے ہیں اگر آپ نے rent کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنے landlord کا number وغیرہ سب کچھ address اس کا دینا ہے اگر آپ اس کو own کرتے ہیں تو بھی آپ نے کرنا ہے اگر آپ other کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے reason دینی ہے پھر اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے previously addresses history آپ you must provide any other addresses that you have lived at in past two years تو آپ پچھلے دو سالوں میں کہاں رہے ہیں تو یہ UK address ہے تو آپ نے yes کرنا ہے اگر no کرنا ہے تو آپ کو سارا address کی یہاں پہ details وغیرہ آپ نے enter کرنی ہے تو جب آپ یہاں پہ no کریں گے تو آپ جب اپنا یہاں پہ آپ نے پھر پاکستان والا سارا address یہاں پہ enter کرنا ہے اور when did you start living address وہ بھی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سارا do you still live edit address اس کا بھی سارا آپ نے بتا دینا ہے اگر آپ وہاں پہ ابھی رہتے ہیں یا نہیں تو یہ سارا آپ نے یہاں پہ اس کو آپ نے بتا دینا ہے تو جی جو next step ہے وہ ہے جی travel history آپ نے یہاں پہ اپنی travel history بتانی ہے تو travel history میں جہاں سے آپ سے پوچھے کا time in the UK آپ کو UK میں کتنا time ہویا ہے تو مجھے ایک سال اور دو منس ہو چکے ہیں تو میں نے وہ لکھ دیا اس کو continue کر دیا اس کے بعد اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ آپ اس پیریڈ میں کسی اور country میں گئے ہیں تو میں تو نہیں گیا اگر آپ نے کسی اور country میں اپنے travel کیا ہے تو آپ نے yes پہ کرنا ہے تو میرے case میں no ہے تو میں نے no کرنا ہے continue ہو گیا پھر وہ آپ سے کچھ country's آپ جو رہ چکے ہیں تو اگر آپ ایک دفعہ گئے ہیں دو دو پائن دفعہ چھے سے زیادہ دفعہ کرنا ہے تو میں ایک دفعہ بھی نہیں گیا بچہرہ غریب سا بندہ ایک ایریا تو میں تو نہیں گیا پانچ سالوں میں کسی اور country پاکسان سے UK میں آیا ہوں تو میں نے no کر دیا پھر وہ پوچھ آتے ہیں تو آپ national insurance number apply کرتے ہیں تو national number یہاں پہ آپ نے کرنا ہے yes یہاں پہ آپ سے مانگے گا آپ national insurance number یہاں پہ آپ national insurance number enter کرنا ہے پھر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے do you have a UK driving license تو میرے پاس ابھی فیلال نہیں اگر آپ پاس تو آپ نیس میں یہاں پہ no کرتا ہوں تو ایک بار آپ نے سارے information جو یہ step ہم نے complete کیا ہے اس کے answer آپ نے دوبارہ سے ایک تفاہ چیک کر لینا ہے اور چیک کرنے کے بعد آپ نے continue کر دینا ہے ہمارا یہ step بھی کمپلیٹ ہو گیا اب آج جاتا ہے کر کمپلیٹ کرتے ہیں امیگریشن کہ آپ کسی وار کرائم میں ہوئے ہو کبھی involve ہو تو آپ نے no کر دینا پھر وہ پوچھ رہے تیوریٹ ایکٹیوٹ جس آپ نے involve رہے ہیں کسی کے ساتھ کسی جو ہوتی ہے الیگل ارکرنیزیشن کے ساتھ رہے ہیں تو آپ نے no کر دینا ہے تو آپ نے یہاں پہ بیسکلی کسی رہے ہیں پہ بیسکلی نو نو ہی کرنا ہے نو ایس میڈیم اکس میڈیم ایس ایس نو ایس بیس نو ایس پوچھ رہے ہیں فضول میں تو آپ نو ہی نو کرتے رہنا پھر پوچھ رہے ہیں کسی نے آپ کو حیب یو ایس پار اپر اپیر مدرات روائز انڈرکن پی ڈرن پی اکٹیوٹی ڈرن بیحاف آف نان گورنمنٹ ویچ نو بی ڈینجرس تو انٹرس نیشنل سیکیورٹی آف ڈیو ایس نو یہاں پہ بھی آپ نو ہی ہر جگہ بسکلی نو ہی یہاں پہ بھی بیہیویر بیہیویر پھر آپ یہاں پہ ایک دفعہ سارے آنسر چیک کر لینا بلکہ اس کو پھر آپ نے کنٹینو کر دینا تو ہمارا یہ سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آپ فیمیلی اور ریلیشنشپ ریلیشنشپ کرتے ہیں پوچھ رہا ہے جی پارٹنر میں ہم سنگل ہوں بھائی گریب چیک کر آپ کنٹینو کر دینا اب آپ جی پیپل اپلائنگ ویژیو ان کے لیے آگیا تو بھائی میں کتنی در پوچھ کتنی در فیل کرو کہ میں سنگل ہوں سنگل ہوں تو میں نو کروں اگر آپ کسی پارٹنر کے ساتھ پلائی کر رہے ہیں تو آپ یس کریں گے میں تو سیکیورٹی پوچھے گا آپ سے سیکیورٹی لیحاظ سیکیورٹی کے لیحاظ پوچھ رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے سیکیورٹی دے دیں تو میں بھی دیتا ہوں تو پھر سارے جو ہے وہ اپنے آنسر چیک کر لی رہے ہیں آپ نے مرضی کے سیکیورٹی ان آپ نے آپ سے رکھنا لی دی اللہ دی دی پر سیکیورٹی لی لی جیسے لی جی م ن س د ڈ ریکلریشن ہو گئی اس کے بعد آپ نے اپنی پیمیٹ آف تاہی مگریشن ہیلتھ سرچارج پی کرنا ہے پیمیٹ آف دا ویزا فی کرنی ہے اور ایویڈنس اپنے اپلوڈ کرنا ہے سارا اس میں آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ قسم کا حلف نامہ ہے اس پہ آپ نے آئی ایم اپلیکنٹ ایج اوور ایٹین اوور آئی ایم اپلیکنٹ ایج انڈر یا آپ اٹھاراں سے اوپر ہی ہوں گے تو آپ نے اس کو سلیٹ کر لینا ہے تو اگر آپ کسی کے بحاف پہ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو یہاں پہ کلک کرنا ہے میں اوہدی کر رہا ہوں اٹھاراں سے اوپر ہوں تو میں نے یہ کیا ہے تو میں کانٹینیو کر دیتا ہوں تو ابھی ہمارے سارے سٹیپ جو ہیں وہ الحمدلیلہ کملیٹ ہو چکے ہیں تو ابھی آ جاتی ہے مشکل گڑی یہاں پہ ہم نے اپنی فیس جمع کر دینی ہے ان کو ایمیگریشن ہیلتھ سرچارج کی تو جی جو ہیلتھ سرچارج مطلب کہ جو ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے اس کی جو فیس ہے دو سال کی وہ ہے بارہ سوٹ تاریس جی بی میں پی کرنے جا رہا ہوں تو جب آپ تو جب آپ اپنی فیس اپلائی کر دیں گے تو جو آپ کا آئی ایچ ایس نمبر ہوگا ہیلتھ سرچارج جو نمبر ہوگا وہ آپ کی جو ہے وہ چیک لیسٹ اپلیکیشن فارم کے اوپر وہ لگا دیں گے تو یہ آپ کا یہاں پہ ہیلتھ سرچارج وہ آئی ایچ ایس نمبر آپ کا شور آ ہوگا تو اس کو آپ نے سیف بھی کر لینا ہے اور یہ آپ کی اپلیکیشن میں ایڈ بھی کر دیں گے تو جی ایمیگریشن ہیلتھ سرچارج کی جو ہے وہ فیس کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ اپلیکیشن پیمٹ رہ گئی ہے اس کی پیمٹ بھی کرنی ہے بارہ نوٹ تالیس جو ہے وہ اس کی پیمٹ کی ہے اور ابھی اس کی پیمٹ کرنی ہے تو جی اگر آپ اپنا ویزا جلدی لینا چاہتے ہیں آپ کو کوئی امرجنسی ہے تو آپ کو سٹینڈر سرویس پہ جو ہے وہ 822 ہے تو you can pay for a priority service super priority service to receive a fast decision or application select a service from یہاں پہ آپ نے یہ service select کرنی ہے after uploading their evidence most people get a decision within 8 weeks تو یہ سٹینڈر ہے تو 822 روپے آپ نے ان کو بھی دینے ہیں اپلیکیشن کے تو جی فائنری ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو گئی ہے یہ میرا جنیک نمبر آ رہا ہے آگے تو اس کے صور میں آپ چیک کر سکتا ہوں you must upload the evidence required for your application by 15 مارچ 2024 to add your evidence select continue تو یہاں پہ آپ نے اپنے evidence دینا ہے کہ آپ نے payment کر دی ہے تو یہاں پہ آپ نے continue کرنا ہے تو جو آخری step رہ گیا ہے وہ ہے evidence upload یہاں پہ آپ نے evidence upload کر دیں تو basically کہہ رہے ہیں based on your application answer you don't need anything to provide تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کو اور کچھ نہیں چاہیے تو بات سے ہم نے continue and submit کر دینا ہے تو جی یہاں پہ الحمدللہ ہماری اپلیکیشن جو ہے پی اے ربلیو کی میری بھی اور اگر آپ بھی اپلائی میرے صدقہ رہے ہیں تو آپ کی بھی ہو چکی ہے complete تو wish you best of luck تو مجھے بھی best of luck کہجئے تو جی یہ الحمدللہ میری اپلیکیشن جو ہے submit ہو گئی ہے یہ میں نے 39 دسمبر کو آج کے دن میں نے کیا ہے تو یہ مجھ سے ویسے یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ provide جو ہے وہ requested evidence or photos تو جی اس نے پیچھے بتایا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو فیلالہ میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو جی آپ سے تب پوچھیں گے تب آپ سے آپ کو ایک ایمیل آئین کی طرف سے جب آپ کو ان سے اور کوئی information چاہیے ہوگی تو آپ کو یہاں پہ click کرنا ہوگا جب آپ click کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ سے وہ پوچھے گا کہ we have let you know by email what we need تو ان میں سے جو ان کو چاہیے ہوگا آپ نے بتا دینا ہے تو continue weep click کر دینا فیلالہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے آپ سے تو آپ نے بس چھوڑ دینا آپ کی application جو ہے submit ہو گئی ہے تو جی یہ ہماری application ہے continue or identity یہ سب ساری جو ہے اگر آپ اس کو download کرتے ہیں pdf میں تو یہ یہاں پہ download بھی ہو جائے گی اور اس کو ہم آپ کو open کر کے دکھاتا ہوں تو جی یہ دیکھیں یہ میرا نام آگیا سیدہ نان بخاری تو اس کے نام کی یہ جو دیکھیں ساری ساتھ میں information جو ہے وہ آپ نے enter کی ہے ساری آپ کو show ہو جائے گی and each and everything everything یہاں پہ آپ کو show ہو جائے گا آپ کی application میں یہاں پہ آپ کو track بھی کر سکتے ہیں and each and everything آپ کو یہاں پہ show ہو رہا ہے دیکھیں everything everything آپ کو یہاں پہ نیچے تک آپ کو show ہو رہا ہے تو یہ آپ اس کو سنبھال بھی سکتے ہیں pdf کو تو جی یہ تھا سارا process psw کو apply کرنے کا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کی آسانی ہوئی ہوگی اپنے psw application میں apply کرتے ہوئے دور اور اگر آپ کو یہ میری محنت اتنی گھنٹے کی ایک دو گھنٹہ تو مجھے لگا ہی ہے اپنی information enter کرتے ہوئے اور آپ کو آپ کے لئے بھی ویڈیو بناتے ہوئے تو please میرے چینل کو ضرور subscribe کرئے اگر میں ایسی نیا ہی نہیں ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا تاکہ آپ کو کوئی بھی ویڈیو آپ miss نہ کر سکیں اس لئے میرے چینل subscribe کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ